یا پی جا نیٹرو فاس کے ریٹس جو ہیں وہ کچھ کم ہے تو کیا یہ اگلی فصل کے لئے خرید لینی چاہیے کہ اگر تو آپ کی گندم لگی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے لگانی ہے کپاس یا دھان لگانا ہے تو پھر تو آپ خرید لیں کیونکہ ابھی ریٹس جو ہیں وہ کافی کم جا رہے ہیں یعنی کہ نیٹرو فاس پچھتر چھتر سو سے لے کر آٹھ ہزار کی رینج میں دستیاب ہے جبکہ اس کا جو کنٹرول ریٹ ہے وہ نو ہزار روپے ہے اور اسی طرح جو ہے اگر آپ کی یہ ارادہ نہیں ہے آگے آپ نے لگانی ہے جو موسمی متعی ہے وہ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور درمیان میں کوئی جنتر وغیرہ مونگ وغیرہ یا جو ہے وہ آپ کوئی تیل چھوٹی سی فصل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس وقت موقع پر لینا چاہے تب بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ابھی سے لے کر رکھنا چاہے تو بھی کیونکہ اگر جیب اجازہ دے گی تب بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن فرنکلی سپیکنگ ہمارے چھوٹے کاشکار کو اگر ہم چھوڑ دیں تو جو ہمارے بڑے کاشکار ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں بھی ہوں وہ یہ خرید کر رکھ بھی لیتے ہیں اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس ویڈیو کی توصر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے لئے سنیری موقع ہے کہ آپ سستی نائٹروفاس اور اسی طرح ڈی اے پی وغیرہ خرید کر اگلی فصل کے لیے رکھ لیں مگر رسید بنوائیں اور اس کے علاوہ کوالٹی موقع پر چیک کریں اگر آپ بلک پر لے رہے ہیں تو اسے ٹیسٹ کر کے چیک کر کے پھر ہی اپنے پاس رکھیں یہ نہ ہو کہ کہیں سے آپ کو سستی ملے اور دو نمبر چیز مل جائے اور بعد میں وہ آپ کے کسی کام کی نہ ہو